جب سے میں مرتگال آئی ہوں میرا دل کبھی کبھی بہت گھبراتا ہے اور میرا دل کرتا ہے کہ میں ادھر باہر ٹیرس پہ بیٹھی رہوں اور یہاں پہ آتے جاتے لوگوں کو دیکھتی رہوں پاکستان میں تو ہم لوگ اتنے یوسٹو ہوئے ہوئے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے کبھی کون آ رہا ہے کبھی کون جا رہا ہے کبھی کسی کے گھر آ رہے ہیں کبھی کسی کے گھر جا رہے ہیں جب ہم پاکستان میں ہوتے ہیں تب ہمیں ان چیزوں کا احساس نہیں ہوتا اگر کسی بندے نے شلوار کمیز پہنی ہوئی ہو تو میں اتنی خوش ہوتی تھی اور مجھے لگتا تھا کہ شکر ہے یہاں پہ بھی کوئی پاکستانی ہے تب یہاں پہ پاکستانی کمینیٹی بہت کم تھی لیکن اب تو ہر کافی زیادہ ہو گئے یہاں پہ بھی ابھی میں چائنیز سٹور گئی ہوئی ہوں اور وہاں سے میں چھوٹی چھوٹی چیزیں لے رہی ہوں اشارہ کو میرے ساتھ پودو میں پانی دینا بہت اچھا لگتا ہے میں تو اکثر یہاں پہ جاتی رہتی ہوں اور جو بھی مجھے چیز چاہیے ہوتی ہے برطن وغیرہ کوئی بھی چیز چاہیے ہوگی تو میں یہی سے ہی لیتی ہوں میں جب پاکستان سے آئی تھی تو اتنے زیادہ برطن وغیرہ میں پاکستان سے کارگو کروا کے لے کے آئی تھی جو کہ مجھے بہت زیادہ مہنگے پڑے تھے اور مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ یہاں سے مل جاتے ہیں تو اگر مجھے پہلے بتا ہوتا تو میں کبھی بھی وہاں سے نہ لے کے آتی اگر آپ بھی پاکستان سے آ رہے ہیں اور برطن لے کے آنا چاہتے ہیں تو میری ماں نے تو بلکل بھی نہ لے کے آئیں کیونکہ یہاں پہ اب ہر چیز مل جاتی ہے اور یہاں کے لیے کارگو کرنا بہت ہی مہنگا پڑتا ہے کارگو کے پیسے الگ سے پیہ کرنے پڑیں گے اور کسٹم الگ سے پڑے گی کنے جا رہے ہو؟ سکول واؤو یہ مو پہ کیا لگایا ہوئے فیس پہ کیا لگایا ہوئے فیس پہ آئیز ہیں یہ چوکلیٹ لگی ہے نا ہن فیس واش کریں فیس واش کریں چلو ساف ستری چھوڑ کے گئی تھی اور جب میں واپس آئی تو اس کا یہ حال ہوا تھا افتاری کا ٹائم قریب آ رہا ہے تو ابھی میں نے آلو چھیل لیے اور آج میرا دل کر رہا ہے کہ میں فرنچ فرائز بناوں تو میں نے سارے آلو کو فرنچ فرائز کی شیپ میں کٹ لیا اور ادھر میں مسالہ بنا رہی ہوں ایس یوزویل میں نے وہی چکن مسالہ لیا ہے جو میں روست بنانے کے لیے یوز کرتی ہوں تو اس میں میں نے تھوڑا سا پانی ڈال کے ٹھک سا بیٹر بنا لینا ہے میں چونکہ ساتھ روست بھی بناوں گی تو اس کے ساتھ میں یہ گارلک بریڈ بھی لے کے آئی ہوں اور اس کو میں ابھی اوون میں رکھتوں گی جب تک یہ بنتی ہے تب تک میرے روست بھی تیار ہو جائیں گے آج کل میں پودینے کی یہ ڈنڈیاں بلکل بھی نہیں پھینک رہی ان کو اٹھا کے میں باہر گملوں میں لگا دیتی ہوں ساتھ کے ساتھ ہی ادھر روست بھی ریڈی ہو گیا ریسپی وہی ہے جو آرڈی آپ نے دیکھی ہوئی ہے اس لیے وہ میں نے اپلوڈ نہیں کی اور ساتھ ہی ادھر میں فش بھی فرائی کر رہی ہوں میری اممہ کے لیے کیونکہ وہ آبیسلی چکن نہیں کھاتی تو پھر ان کے لیے میں فش الگ سے بنا لیتی ہوں میں نے سوچا بجائے اس کی کہ میں ون بائی ون فرائیز کو اٹھا کے وہاں پہ کچول کچال کروں سارے مسالے کو اسی میں ڈبو دیتی ہوں یہاں پہ سارا مسالہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور ابھی میں چمچ کے ساتھ اس کو گچ مچ کر لوں گی تاکہ سارا مسالہ اچھی طرح سے ان میں مکس ہو جائے مسالہ اچھی طرح سے مکس ہو گیا ہے اور میں ایک ایک کر کے ان کو فرائی کر لوں گی اور یہ اتنے مزے کے بنتے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی آپ ان کو ضرور ٹرائی کرنا فرائیز اگر موٹے موٹے کٹے ہوئے ہوں تو وہ بہت ہی مزے کے بنتے ہیں ان کو پہلے آنچ تیز رکھنی ہے اور بعد میں ان کی آنچ ہلکی کر دینی ہے ادھر ساتھ ہی ساتھ میں نے گرین چٹنی بھی بنا لیا آج میں نے مشین والی چٹنی بنائی ہے کیونکہ میرے پاس ٹائم بہت تھوڑا تھا اور ہاتھ سے ٹائم زیادہ لگتا ہے اس لئے میں نے ساری چیزیں ڈالی مشین میں اور فٹا فٹ چٹنی بنا لی ادھر جب تک فرائیز ریڈی ہوتے ہیں ادھر تب تک میں نے چٹنی بنا لیا ادھر اب میرے فرائیز بھی ریڈی ہو گئے دیکھیں ماشاءاللہ کتے پیارے لگ رہے ہیں اور صحیح اچھے سے گلے ہوئے تھے چینلنجی ہمارا ہو گیا افتاری کا ٹائم آپ بھی افتاری کریں اور مجھے اپنی دعوں میں ضرور یاد رکھیں اور جاتے جاتے میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کا لائک کریں اور شیئر کریں اور کمنٹ کریں اور مجھے اپنی دعوں میں یاد رکھیں اور مجھے دیں اجازت اللہ حافظ